اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹوپک یہ ہے کہ چوڑی دار پاجامہ پہن کر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے آج کل مرد حضرات بھی چوڑی دار پاجامے پہنتے ہیں اور عورتیں بھی چوڑی دار پاجامہ پہنتی ہیں تو دونوں کے لیے چوڑی دار پاجامہ پہننا اور اس کو پھر پہن کر کے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے پہننا الگ ہے اور پہن کر کے نماز پڑھنا یہ الگ ہے تو دونوں چیزوں کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کلپ میں کی جائے گی آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھے اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں چوڑی دار پاجامہ مرد و عورت دونوں کو پہننا ممنوع ہے جیسا کہ فتاوہ رضویہ شریف میں حضور علیہ حضرت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چوڑی دار پاجامہ پہننا منع ہے کہ وضا فاسقوں کی ہے یعنی یہ فاسقوں کا طریقہ ہے کہ ایسا چست اور ٹائٹ کپڑا پہنتے ہیں لہٰذا مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ چوڑی دار کپڑا نہ پہنے شیخ محقق عبدالحق موجز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آداب اللباس میں تحریر فرماتے ہیں کہ سراویل کی درعجم متعارف است اگر زیرستہ لنگ باشد یا دو سے چین واقش ود بدعات و گناہ است کہ سلوار جو عجمی علاقوں میں مشہور و معروف ہے اگر ٹخنوں سے نیچے ہو یا دو تین انچے نیچے ہو تو بدعات اور گناہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو پاجامہ چوڑی دار ہے یہ نہ تو مردوں کو پہننا چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو پہننا چاہیے اس لیے کہ علماء کرام نے اسے گناہ لکھا ہے اب رہی یہ بات کہ اس میں نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے اس میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس بارے میں فتاوہ مرکز تربیت افتہ جلد اول صفحہ نمبر 133 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر وہ کپڑا دبیز ہے یعنی موٹا ہے جس سے بدن چھپ جاتا جھلکتا نہیں ہے یعنی بدن کے نشیب و فراز ظاہر نہیں ہوتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہے یہ یہ چیز ہے بدن میں جو جو حصے ہیں سمجھ میں نہیں آتے مگر وہ بدن سے اس قدر چمٹا ہوا ہے کہ بدن کا نشیب و فراز ظاہر ہوتا ہے تو ایسے کپڑے میں گو کی نماز ہو جائے گی مگر ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا عورتوں کو ناجائز اور گناہ ہے اور مردوں کو بھی اس طریقے کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے در مختار میں بھی ایسا ہی موجود ہے کہ اگر کپڑا دبیز ہو کپڑا سخین ہو کہ اس سے جھلکتی نہ ہو اس سے جلد سمجھ میں نہ آتی ہو تو ایسا کپڑا پہن کر کے نماز ہو جائے گی لیکن عورتوں کو اس طرح کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے اور مردوں کو بھی اس طرح کا کپڑا پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے تو اس کا خلاصہ حاصل کلام یہ ہے کہ عام طور پر عورتوں کو یا مردوں کو اس طرح کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے لیکن اگر پہنتے ہیں اور پہن کر کے نماز پڑھ لیں اور اس کپڑے میں ان کا جو بدن ہے ان کے جسم کا حصہ چھپا ہوا رہتا ہے تو ایسے صورت میں نماز ہو جائے گی اور اگر ظاہر ہوتا ہے تو ایسے صورت میں خاص طور سے عورتوں کے لئے تو حکم یہ ہے کہ ان کا اگر کوئی بھی عز جس کا چھپانا ضروری ہے اور مردوں کے لئے بھی حکم ہے کہ سطر عورت جہاں تک چھپانا ضروری ہے اگر اس میں سے کوئی حصہ ظاہر ہوتا ہے چوتھائی حصہ تو ایسے صورت میں نماز نہیں ہوگی لہٰذا امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور اپنے دوستوں کو اس چیلر سے زیادہ سے زیادہ جوڑے اگر آپ مسائل پڑھنا جانتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ مسائلورلڈ ڈاٹ کم آپ گوگل پر جا کر کے سرچ کریں اپنے مسائل کو پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ